سال دوہزار بیس کا پہلا سورج گرہن یک کئیس جون دوہزار بیس کو ہونے والا ہے اس بار کا سورج گرہن کافی دیر تک رہے گا گرہن صبح نو بج کر پندرہ میٹ پر شروع ہوگا اور دو پہر قریب تین بجے ختم ہوگا گرہن کا مطلب چھپنے کے ہوتے ہیں اس سورج گرہن میں سورج کی روشنی چاند کی وجہ سے دنیا والوں کے لیے چھپ جائے گی اس سورج گرہن میں چاند قریب قریب سورج کو پورا ڈھانک لے گا یہ نظارہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ وقتوں میں نظر آئے گا آپ کو بتا دیں جس طرح سورج کو گرہن لگتا ہے اسی طرح چاند کو بھی گرہن لگتا ہے ان دونوں کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لیکن لوگ اس سے غلط عقیدے اور مطلب لیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ گرہن ہونے سے بلائیں اور مصیبت آتی ہیں اور خاص کر عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں انہیں بہت احتیاط سے رہنے کی صلاح دی جاتی ہے جو کی غلط ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورج اور چاند کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے سورج اور چاند کی اتنی طاقت نہیں کہ جب انہیں گرہن لگے تو اسے وہ ہٹا سکیں اس گرہن میں خاص کر ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سورج اور چاند کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں کیونکہ سورج اور چاند کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا گرہن خود ہٹا سکیں تو سورج اور چاند لوگوں کا بھلا اور برا کیسے کر سکتے ہیں لیکن اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب بھی سورج گرہن لگے تو ہم اس وقت نماز پڑھیں جسے نمازِ قصوف کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے پہلے اللہ سورج اور چاند کو بے نور کر دے گا اس کی روشنی واپس نہیں کرے گا اور آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بات فیل گئی تھی کہ اس 21 جون 2020 کو دنیا ختم ہونے والی ہے پر یہ سب افواہ ہے یہ دنیا اللہ جب چاہے گا اسی وقت ختم ہوگی اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہو سکتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی